میرے اس میں کچھ نواز شریف صاحب کی سوچ تھی، میری سوچ تھی اس کے مطابق ہم نے یہ سوچا کہ پہلی بار 76 سال میں اس طرح کی ہم ایکسسائز کرنے جا رہے ہیں کہ بڑی ایک تکلیف میں مناظر ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ لائنز میں کتاروں میں لگے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ریلیف گوڈز جو ہیں تو مجھے یہ چیز ایک بلو ہیومن ڈگنٹی لگتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جو غریب عوام کا جو حق ہے یہ ان کا کوئی ڈول آؤٹ نہیں ہے کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے ان کا جو حق ہے ہم ان کو ان کی دہلیز تک پہنچائیں نواز شریف صاحب کا بھی اجنڈا یہ تھا ان کا بھی مشن یہ تھا اور اس پہ جب انہوں نے اور میں نے ایک پریلیمنری اس کے لیے میٹنگ لی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ گو اس طرح کی ایکسرسائز یا اس طرح کی کوئی بھی جو ایک مشک ہے وہ کبھی حکومت نے نہیں کی تو یہ اپنی نویت کی ایک پہلی اس مہنیٹیوڈ کی ایک پہلی ایکسرسائز ہے اور کیونکہ یہ کام کبھی ہوا نہیں تو ہمارے سسٹم میں اس کام کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ جب روزے سے انسان ہوتا ہے اس کو جب کیوز میں کتاروں میں لگنا پڑتا ہے گرمی کے موسم میں کیوں پچھلے کئی سال گرمیوں کا رمضان آتا ہے گھنٹوں جو انتظار کی زہمت ہے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے تو ہمارا اس کے پیچھے یہ تھا کہ جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کے دہلیز پر ہم ڈیلیور کریں تو اس کے لیے ایک بڑی ہیرویک یہ ٹاسک تھا ہیرویک چیلنج تھا اور اس کے لیے ہمیں اسی مہنیٹیوڈ کی ایکسرسائز کرنی پڑی ہے تو میرے پاس یہ گورنمنٹ دپارٹمنٹ سارے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ بیٹھیں ادھر بھی بیٹھیں پیچھے بھی بیٹھیں تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت تیڈیس کام تھا بہت پینٹ سٹیکنگ لی کرنے والا کام تھا اور بہت شاید مہینوں ہفتوں کی جو اس پہ سپین کرتا اگر یہ کام ویسے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں عام حالات میں لیکن انہوں نے میری جو خواہش تھی نواز شریف صاحب کی جو خواہش تھی اس کو انہوں نے ایکچولائز کرنے کے لیے مٹیریلائز کرنے کے لیے انہوں نے بہت زبردست ایکسرسائز کی اور اس میں پنجاب گورنمنٹ پوری شامل ہے جس میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز شامل ہے جس کے اندر ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ شامل ہے جس کے اندر ہمارا پی آئی ٹی بی شامل ہے جس کے اندر ہماری جو سب محکموں کے لوگ بیٹھے ہیں جس میں انڈسٹریز ہے یہ سب اس میں شامل ہیں جس میں چیف منسٹر کا آفس شامل ہے چیف سیکریٹری صاحب شامل ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں بہت کلیل مدت میں ایک پروگرام کو ڈیزائن کیا افیکٹیولی ڈیزائن کیا اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اب ہم نے جو ٹائم لائنز دی ہوئی تھی اس کو یہ میٹ کر رہے ہیں تو میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتی اس پیکج کا نام ہم نے رمضان نگیبان پیکج رکھا ہے اس کی جو تعداد ہے ہمپلز کی وہ ہے 6 تقریباً ساڑھے چھ ملین بٹ 6.472 to be precise اور جو فیملیز یہ فیملیز کا نمبر ہے 6.472 اور اس میں جو انڈیویجولز ہیں فیملی کو اگر ہم ان کا ایک کرائیٹیریہ ہے کہ اتنے لوگ انکلودڈ ہوں گے تو یہ سوہ تین کروڑ پنجاب کے لوگ بنتے ہیں جن کو یہ ان کا حق ان کی دلیز پر ملنے جا رہا ہے انشاءالت اللہ اب اس میں بہت مشکلات تھیں کچھ گووننس کے سٹرکچر میں مشکلات ہیں جو سسٹمز کئی انفورچنٹلی ہے نہیں جب مجھے جب ہم نے سوچا کہ ہم غریب تک اس کا حق پنچائیں تو سب سے بڑا سوال ہی آیا کہ کون غریب پورے پنجاب کے پاس اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی کیونکہ پاکستان میں بھی سوائے بی آئی ایس پی کا جو ڈیٹا ہے اور جو اب نادرہ کا کچھ ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے جس کے اندر چھباز شریف صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا ایک 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 سسائز کی تھی پچھلے رمضان میں جس میں لوگوں کو فری آٹا ملا تھا تو نادرہ نے وہ لوگ جو فری آٹے کے لیے آئے تھے وہ ریجسٹر کیے اور ان کو پھر فیلٹر کیا ان کو اپنے ڈیٹا میں شامل کیا تو کیونکہ کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے جو کہ ایک سیریس فلو ہے اگر گورنمنٹ نے کوئی سبسیڈی دینی ہے گورنمنٹ نے کوئی ریلیف پیکج دینا ہے گورنمنٹ نے کوئی بھی کسی بھی سیکٹر کو کوئی ریلیف دینی ہے تو گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تو یہ ایک سیریس فلو ہے جس کو ہم نے ابھی تو اس طرح بریج کیا ہے کہ بی آئی ایس پی کو اور نادرہ کا جو ڈیٹا تھا اس کو ہم نے اکلاو کر دیا ہے اس کی ہم نے سفٹنگ کی ہے اتنے کم وقت میں اور صرف اس کی جو ڈیجٹل سکیننگ اور سفٹنگ نہیں ہوئی آن گراؤنڈ بھی اس کو ڈیسٹرکس پہ جب وہ ڈیٹا ڈیوائیڈ ہوا کیونکہ یہ سوہ تین کروڑ لوگ تھے تو سوہ تین کروڑ کا جو ڈیسٹرک وائز ان کا ڈیویزن وائز اور اس کے بعد ڈیسٹرک وائز جو ان کے حصے میں ڈیسٹرکس کے حصے میں بینیفیشریز آئے اس کو انہوں نے گراؤنڈ پہ ڈور نوکنگ کے ذریعے ویریفائی تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت ویڈیوز بھی ڈیسٹرکٹ ایبنیسٹریشنز نے ڈالی اس میں ڈور نوکنگ ہوئی ہر اڈریس کا پہ جا کے اس کا دروازہ کھٹ 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 آیا گیا اس سے جو انفرمیشن ہے وہ لی گئی اور یہ انشور کیا گیا کہ جو اڈریس دیا گیا ہے وہ بینیفیشری کیا اسی اڈریس پہ رہتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی جو دنوں میں انہوں نے ماشاء اللہ مکمل کی اس کے لیے انہوں نے ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ملٹپل ٹیمز لیں ڈسٹرکٹ ایبنسٹریشنز نے جنہوں نے گھر گھر جا کے اس ڈیٹا کو ویریفائی کیا تو اب ہمارے پاس بہت بڑی تعداد تک ہم بیسے اب آب وینڈ بیونڈ ار ایکسپیکٹیشنز ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈیٹا اس طرح سے یہ لوگ آن گرام جا کے فیزیکلی اس کو ویریفائی کریں گے تو ڈیٹا کامپرومائزڈ ہے اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں اس میں کچھ گیپس بھی ہیں لیکن ابھی پنجاب گورنمنٹ کے پاس صرف یہی ڈیٹا آویلیبل ہے تو ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ آنے والے تین سے چار ماہ میں ہم ایک پورے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کا سروے کریں گے اس میں جو ایکزیکٹ آداد ہے جو کس کیٹگری میں کون فال کرتا ہے کس کی ساٹھ ہزار سے زیادہ انکم ہے کس کی کم ہے کسی کی تیس ہزار سے کم انکم ہے وہ سب کو ہم جو ہے اس ڈیٹا میں لے کر آئیں گے تاکہ اگر گورنمنٹ کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے گورنمنٹ کوئی مستحقین تک پہنچنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کو ایکزیکٹلی پتا ہو کہ ساڑھے بارہ کروڑ عوام میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کے حق دار ہیں اور یہ صرف میرے لئے ایکسرسائز نہیں ہے یہ آنے والی تمام پنجاب حکومتوں کے لئے جو چیف منسٹرز ہوں گے ان کے لئے ایک یہ ڈیٹا آبیسلی کہ یہ اس کی نیچر ایولوشنری ہوگی یہ جو ہے یہ ڈائنامک ڈیٹا ہوگا یہ بدلتا رہے گا لیکن ایک سسٹم آ جائے گا جس میں آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا جو بیسک آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا اس کے اندر جو اڈیشنز اور ڈیلیشنز ہیں وہ ہوتی رہیں گی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی بھی حکومتیں ہیں چیف منسٹرز ہیں ان کو جب وہ عوام کی فلاو بیبوت کے لئے ان کی ریلیف کے لئے کوئی سٹیپ اٹھائیں اور کسی غریب اور مستق فرق تک وہ پہنچنا چاہیں تو وہ پہنچیں اور ان کو وہ ڈیٹا جو ہے وہ پورا available ہو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے components تھے data shifting وہ گھرگر جا کے ہم نے verify کیا اس کے بعد procurement کا مرحلہ آیا procurement ہے میں سب کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں پھر sampling ہے quality testing جس کو کہتے ہیں پھر delivery mechanism ہے پھر اس کی monitoring ہے اور transparency ہے اس کی تو procurement ہم کو کیونکہ bulk procurement کرنی پڑی ہمارے پاس time نہیں تھا districts نے بہت کم فرق کے ساتھ تھوڑا بہت اوپر نیچے فرق ہے لیکن ایک hamper کی جو cost ہے اس میں کوئی بہت زیادہ districts میں فرق نہیں ہے لیکن جب آپ اس میں کیونکہ districts different ہیں ایک دوسرے سے distances کے حساب سے ہم نے جو transport costs ہیں وہ calculate کی ہیں تو distance لاہور میں distances different ہوں گے ساؤتھ پنجاب کے جو علاقے ہیں اس میں دور دراز کیونکہ یہ علاقے اس میں شامل ہیں تو اس میں transport کی جو cost ہے وہ اس میں variation ہوگی لیکن وہ بہت کم ہے تو بیسکلی یہ procurement ساری ہو چکی ہے پیکنگ ہو رہی ہے اس وقت بلکہ delivery بھی ہم نے جو ایک اس کا pilot run ہے وہ شروع کر دیا ہے اور تقریبا میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ کتنی ہم نے delivery کر لی میرے خیال ہے اسی ہزار کے قریب ہم delivery کر چکے ہیں یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے screens پہ تو یہ آپ کا live dashboard چل رہا ہے اس پہ آپ کو پتا چلے گا کہ today's distribution کتنی ہوئی ہیں 23,897 اور یہ ابھی پائلٹ رن ہو رہا ہے کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی جو بھی مشکلات کیونکہ اپنی نویت کی یہ پہلی exercise ہے تو میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہمیں کون سے teething problems آئیں گے کون سے ایسے difficulties آئیں گے جن کو ہم نے iron out کرنا ہے تو ہم نے یہ وقت سے پہلے launch کیا اس کا ہم نے ایک pilot run کیا total distributions آپ دیکھیں ابھی جب میں اندر تھی تو distributions کو 86,000 تک تھی اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں 96,331 increased on distributions ہو چکی ہیں اور یہ continuously as as you see it یہ change ہوتا رہے گا یہ dynamic ہے جیسے اس کے اندر انکریز ہو رہی ہے یہ change ہو رہا ہے